اسلام علیکم دوستو یمنا زیدی ایک مشہور پاکستانی ادھاکارہ ہیں جو کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں رونمائی کرداروں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں یمنا زیدی نے اب تک اپنے کیریئر میں کئی اوارڈز حاصل کی ہیں جن میں سے انہوں نے پانچ مرتبہ لکسٹائل اوارڈ میں اور پانچ مرتبہ ہم تیوی اوارڈ جیتا ہوا ہے آج کل ان کا ایک بہترین ڈراما جنٹل مین چل رہا ہے جس میں وہ ہمائیوں سعید کے ساتھ ادھاکاری کے جور دکھا رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل یمنا زیدی کون ہے کہاں رہتی ہیں کتنے ڈراما میں کام کر چکی ہیں اور ان ڈراما اور ٹی وی کمرشل سے وہ کتنا کما لیتی ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو فیکٹ نمبر ون دوستو یمنا زیدی اپنے بہن بھائیوں میں درمیان والے نمبر پر ہیں ان کی دو بہنیں ہیں جو کہ ان سے بڑی ہیں جبکہ ان کا ایک بھائی بھی ہے جو عمر میں ان سے چھوٹا ہے فیکٹ نمبر دو دوستو یمنا نے اپنے کیریئر کا آغاز اس وقت کیا جب وہ آٹھویں کلاس میں پڑتی تھی وہاں کچھ یوں کہ ان کی بڑی بہن جو نیشنل کالیج آف آرٹس میں پڑتی تھی اور افان وحید کی اچھی دوست تھی افان کے پاس ایک چھوٹی بچی کا کردار تھا جو کہ یمنا کو دیا گیا فیکٹ نمبر تھری دوستو یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ یمنا ایک اداکارہ ہے مگر یہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ اپنی چھوٹی عمر سے ہی ایک شائرہ بھی ہیں تاہم یہ شائری وہ اپنے شوق کے لئے کرتے ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی بھی نظم شائر نہیں ہوئی فیکٹ نمبر فور دوستو یمنا لاہور میں کالیج آف ہوم اکنومکس میں پڑتی تھی اور یہی سے انہوں نے انٹیریئر ڈیزائن میں اپنا ماسٹرز کیا فیکٹ نمبر فائی ویسے تو یمنا پاکستانی ہے اور پاکستانی ڈراما میں ہی کام کرتی ہیں مگر وہ اپنے فیملی کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہیں فیکٹ نمبر سیکس دوستو یمنا زہدی نے ایک شوم میں بتایا کہ وہ اداکاری میں اپنا کیریئر نہیں دیکھ رہی تھی مگر حادثاتی طور پر ان کو اداکاری میں آنا پڑا مگر اب ان کی پہچان ہی ان کی اداکاری ہے فیکٹ نمبر سیمن دوستو یمنا زہدی ایک مذہبی شیعہ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی اداکاری کا شعبہ ان کی فیملی سے مطابقت نہیں رکھتا اسی لئے فیملی میں ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی اور یہ ضرورت ان کی ماں نے پوری کی جو کہ ان کی بہترین دوست اور رازدار بھی ہیں فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ آج کل کروڑوں روپے کھمانے والی اداکارہ اپنے پہلے اداکاری کے کردار صرف پانچ ہزار پہ لیے تھے جب انہوں نے آٹھویں کلاس میں چائنڈ اداکارہ کے کردار ادا کیا تھا فیکٹ نمبر نائن دوستو اپنے ایک انٹریو میں یمنا نے بتایا کہ ان کی کامیابی کا راز وقت کی پبندی ہے اور وہ شوٹنگ کے لیے مقررہ وقت پر پہنچ جاتی ہیں عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مشہور شعبیز کی شخصیات شوٹنگ کے لیے وقت پر نہیں پہنچتی مگر یمنا ان سے بہت ہی الگ ہیں فیکٹ نمبر ٹین ہر انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے یمنا کے مطابق سال دوہزار بارہ ان کی زندگی کا ایسا سال تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی تھی اور وہ خواب جو انہوں نے زندگی میں دیکھے تھے وہ پورے ہوئے تھے فیکٹ نمبر ٹیون دوستو یمنا ایک بہت ہی نرم مزائی دل کی مالک ہیں اور ان کو زیادہ غصہ بھی نہیں آتا وہ ہر صورت حال کو برے اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتی ہیں اور غصہ کے وقت چیختی چلاتی بھی نہیں ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شینل کو بھی سبسکرائب کر دیں